بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کوئی بھی اگر آپ دو اوبجیکٹس ایک دوسرے کے کونٹیکٹ میں لے کے ہیں ایک ہوت اور دوسرا کولڈ ہو تو جو ہیٹ فلو کرے گی وہ ہوت سے کولڈ کی طرف کرے گی اور ریزن کیا ہے اس کا تیمپریچر ڈیفرنس بیٹوین دیم ظاہر سی بات ہے ایک جو ہے وہ ہائیر تیمپریچر کی ایک اوبجیکٹ کا تیمپریچر ہائی ہے اور دوسرے اوبجیکٹ کا جو تیمپریچر ہے وہ لو ہے تو ہائی سے لو کی طرف آپ کی ہیٹ فلو کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس وقت تک فلو کرتی رہے گی جب تک ایک کولیبریم قائم نہیں ہو جاتا یعنی دونوں اوبجیکٹس کا جو تیمپریچر ہے وہ ایک جتنا نہیں ہو جاتا پھر کوشن نمبر ٹو ہے ڈیفائن 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 کرنا ہے پہلے ہم ہیٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے یعنی آپ کے پاس ہیٹ ایک ایسی فارم آف انرجی ہے جو بیسیکلی دو اوبجیکٹس کے درمیان جو ہائیر اور لوگر ٹمپریچر پہ ہیں ٹمپریچر ڈیفرنس پہ موجود ہیں ان کے درمیان فلو کرتی ہے اور ریزن ہے وہ ٹمپریچر ڈیفرنس ہے دوسری طرف ٹمپریچر کیا چیز ہے ڈیگری آف ہارٹنس اور کوڈنس آف آ باڈی اس کارڈ ٹمپریچر یعنی ہارٹنس اور کوڈنس کو میر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس پیرامیٹر ہے وہ ٹمپریچر کہہ لاتا ہے جیسے ابھی ہم نے اوپر بیان میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ دو اوبجیکٹس اگر آپ لیں گے ایک ہائیر ٹمپریچر پہ ہے ایک لوگر ٹمپریچر پہ ہے تو ہم ہائیر ٹمپریچر والے کو ہارٹ کہہ سکتے ہیں لوگر ٹمپریچر والے کو کوڈ اوبج یعنی کسی بھی اوبجیکٹ کی کسی بھی باڈی کی انٹرنل انرڈی سے کیا مراد ہے تو اس کی پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی اوبجیکٹ ہے کوئی بھی باڈی کے ظاہر سے بات ہے وہ میٹر ہے تو میٹر جو ہے وہ بہت سمال پارٹیکلز جنہیں ہم مالیکیولز جس میں مالیکیولز بھی شامل ہیں ایٹمز بھی شامل ہیں اور پھر انٹر یعنی انٹرنل ایٹمز کے جو پارٹیکلز ہیں جیسے الیکٹرونز پروٹونز اور نیوٹرنز یہ سارے سمال پارٹیکلز ہیں ان تمام پارٹیکلز کی کائنیٹک انرڈی اور پوٹینشل انرڈی کو جب سم کر دیا جاتا تو وہ اوورال انٹرنل انرجی آف دا باڈی کہلاتی ہے تو یہ ویڈیو لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ